بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یاد کرو پھر تازہ کرو اپنے اس یقین کو کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی دولت سے نہیں کامیابی جائدات سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عملِ سوالح سے کامیابی ہے وقتواس و بالحق سے کامیابی ہے وقتواس و بالصبر سے یہ پیغام اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچاتے رہیں تو اللہ پاک سب کسی کو آفیت دے اللہمہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد آج ہم آپ کو ایک سوس بنانا بنا کے دکھا رہے ہیں بہت ہی اچھی اور زبردست بنتی ہے نام ہے اس کا پیری پیری سوس اور مجھے تو بے حد پسند ہے اس کے لیے یہ والی چلی چاہیے ہمیں تازہ ہوتی ہیں فریش اور یہ لسن اور تھوڑی ہمیں ایک چھوٹی پیاز چاہیے یعنی زیادہ چھوٹی بھی نہیں درمیانی سے تھوڑی چھوٹی پیپری کا پاؤڈر بلیک پیپر اوریگانو اور یہ اولیو آئل اور لیمن جوس اور یہ سرکہ لیکن یہ وایٹ والا سرکہ نہیں ہے آپ وایٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہے ایپل سائیڈر یہ نمک ہس میں ذائق کا جائے گا نمک تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی چلی کے اس طرح سے اپنے پیسز بنا لیے ویسے ثابت بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ پیاز اور لسن اسے ہم ڈالیں گے اپنی نکسی میں کریں گے اسے نکس اور ایک سوس بہت ہی اچھی زبردست ہی تیار ہو جائے گی یہ آپ اچھے سے جار میں بند کر کے رکھ سکتے ہوں اولیو آئل زیتون کا تیل لیمن جوس سرکہ بلیک پیپر ہم اتنی یوز کریں گے نمک اور یہ ہم دکھانا بھول گئے تھے یہ تیز پاک اوریگانو پیپری کا پاورڈر تو کرتے ہیں اسے مکس سوس ہماری بن گئی ہے پیری پیری سوس تیار ہو گئی ہے بہت اچھی ہے زبردست یہ چکن کو میری نیٹ کر کے آپ پیری پیری چکن بنا سکتے ہیں اس میں ایک اور بنتی ہے ہارٹ سوس جس میں ٹماٹر بھی ہوتا ہے لیکن مجھے یہ گارلک سوس زیادہ پسند ہے اس کو جار میں بند کر کے ایر ٹائٹ کر کے ہم فریج میں رکھ سکتے ہیں کتنے ہی دن تک آپ رکھیں آرام سے کھائیں بلکل خراب نہیں ہوتی تو ملتے ہیں دوسری ریسیپی میں تب تک کے لیے اجازت اللہ نگر بان ملتے ہیں